دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اپنے بزراء کے لئے نئی گاڑیاں سرکاری اپنے جو محلات تھے ان کی تازین و رائش میں دنگ رہ گیا جب میں نے بزدار صاحب کی سرکاری رہائش کا دورہ کیا کہ کس طریقے سے عوام کے پیسے کو بے دردی سے لگایا گیا امپورٹڈ ماربل لگایا گیا شہانہ فرنیچر منگوایا گیا آپ کبھی جائیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بزدار جس کے گھر میں کہتے تھے بجلی نہیں ہے اس لئے اس کو وزیرالہ بنایا گیا ہے کروڑوں روپے لگائے اس نے وزیرالہ ہاؤس اور وزیرالہ سیکریٹیرٹ کی تازین و رائش پر ہم نے تو کبھی ایسے اخراجات نہیں کیے تھے اب سمجھاتی ہے کہ قوم کا پیسہ کہاں گیا وہ صرف فراغوگی نے نہیں لوٹا پوسٹنٹ ٹرانسور کی مد پر اور ہمیں فخر ہے ہم نے تمام افسران وہ پولیس کے ہوں وہ انتظامیہ کے ہوں بیرٹ پر تائناتیاں کی ہیں ان کی طرح ان لوگوں کو افسران ان افسران کی تائناتی نہیں کی جو تین تین چار چار کروڑ دے کر افسر لگتے تھے اور پھر عوام سے وہ پیسہ واپس کماتے تھے جس نے تین کروڑ دے کر افسر لگا اس نے چھے کروڑ کمایا جو چار کروڑ دے کر لگا اس نے دس کروڑ کمایا ہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے تمام افسران کی تائناتیاں میرٹ پر ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں جب سستہ آٹا سکیم کے تحت جو دس کلو کا تھیلہ ہے آٹے کا وہ چار سو نوی روپے کا بک رہا ہے تو یہ سولہ عرب کی مہانہ سبسیڈی ہے جو آٹے کی مد میں جا رہی ہے اور میں آج نان بائی اسوسییشن والوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آٹا سستہ کر دیا نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کی جائے اور ہم بہت جلد ایک وفد تشکیل دیں گے جو نان بائی اسوسییشن سے ملاقات کرے گا اور کیونکہ سستے آٹے کی فرامی کو پورے پنجاب میں یقینی بنایا جا رہا ہے یہ سالانہ تقریباً دو سو عرب روپے کی سبسیڈی ہے جس کی کابینہ نے توسیق کی ہے اور وزیراعلا کی خصوصی ہدایات پر ہرے بیگ میں یہ آٹا ہر جگہ دستیاب ہے اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اس کے لیے ہر ظلے میں افسران کو اور سیاسی جو رہنماں ہیں ان کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اس زمن میں وزیراعلا کو رپورٹ پیش کریں اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے زمیں باقی جو شیائے خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول بھی زمیں کیا گیا ہے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو فال کیا گیا ہے پورے پنجاب میں اور ہم نے پنجاب کے بارڈرز کو اس پر بڑی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سستہ آٹا سمگل نہ ہو اور جو پنجاب سے باقی اشیاء خرد و نوش پنجاب سے باہر بھیجی جاری تھی ان کو بھی روکا جائے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قلت پیدا نہ ہو مگر باوجود اس کے کہ ہم نے دو دن پہلے اعلان کیا کہ جو خطوط ہمیں خیبر پختونخواہ حکومت نے لکھے اور کیونکہ وہ گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا نہیں کرسکے ایک دانہ گندم پروکیور نہیں کی ہم نے الحمدلہ پانچ لاکھ پچاس لاکھ کا ٹارگٹ پورا کیا پچاس لاکھ ٹن کا اور جو خطوط لکھے گئے ہیں میں دوبارہ دعوت دینا چاہتا ہوں حکومت خیبر پختونخواہ کو کہ وہ آئیں اور یاداشت یاداشت کا ایک معاہدہ سائن کریں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور ان کو بھی اچھے نرخوں پر ہم گندم فراہم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ پنجاب کا فرض ہے کہ جہاں پر گندم کی قلت ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ جو دور ہے انشاءاللہ تمام چیلنجن سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تجربکار ٹیم موجود ہے اور مہنگائی پر کابو پانے کے لیے مزید بھی اقتماد کیے جا رہے ہیں جس کا بہت جلد وزیراللہ پنجاب خود اعلان کریں گے اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پنجاب کابینہ کے تمام وزرانے سرکاری پیٹرل کی ترسیل کو بلکل اپنے تک ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرل نہیں لے گا تمام وزراء اپنے ذاتی خرچ پر پیٹرل ڈلوائیں گے سرکاری کام کے لیے بھی جب وہ جائیں گے تو وہ پیٹرل اپنی ذاتی جیب سے ہوگا یہ روایات آج نہیں یہ آج سے دس سال پہلے میاں شہباز شریف کی قائم کردہ روایات ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو سرکاری ٹریول بھی کیا اپنی جیب سے خراجات برداشت کیے سرکاری پیٹرل کبھی نہیں ڈلوایا تو ہم مزید بھی اس میں اقدامات لیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے وزیرالہ نے جو کل مہنگائی کے حوالے سے اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے حوالے سے جلاس کیا اس میں میکمہ خزانہ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عوام کے لیے مزید سبسیڈی کے پروگرام لائے جائیں یہ دو سو ارب روپیہ جو یہ گرین تھیلے والا آٹک والا پروگرام ہے اس کے علاوہ مزید پروگرام بھی لائے جائیں گے اور اس کا اعلان کیا جائے گا کہ عوام تک یہ سبسیڈی پہنچے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام پر خرچ ہونا ہے اور ہم اس کے لیے کوئی نئی گاڑیاں نہیں خریدیں گے کسی دفتر کی کوئی تازین اور آئیش نہیں ہوگی کسی سی ایم آفیس سی ایم سیکرٹیریٹ یا کسی بھی سرکاری رہائشگاہ پر کوئی شہانہ اخراجات نہیں کیے جائیں گے اس پر بھی پابندی لگانے کا فل فور فیصلہ کیا گیا ہے عوام کا پیسہ اس پر حق عوام کا ہے اور انشاءاللہ بجٹ میں پنجاب حکومت بہت بڑا ریلیف اناؤنس کرے گی مختلف مد میں سبسیڈیز کا اعلان کیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انقلابی اقدامات کیے جائیں اور یہ جو عمران نیازی صاحب نے اس ملک کو تباہی کے دانے پر کھڑا کیا دھٹ کے کھڑا ہے اب کپتان بیل لے کے کھڑا ہے اب کپتان بیل کے بغیر اس کو جیل جانے کا فوبیا ہے کیونکہ جن اشیاء کی اس کو عادت ہے وہ جیل میں مہیا کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے تو یہ پشاور میں چھپکے بیٹھا رہا سرکاری حسار میں جہاں پہ اس کی حکومت تھی یہ اس سے بزدل اور ڈرپوک آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا کہ جو لانگ مارچ بھی کرنے آیا تو لوگوں کی تعداد ساتھ نہیں تھی تو حمد کرنی تھی نا بنی گارہ جا کر رات سوتے مگر نہیں دل میں خوف تھا کہ بنی گالا نہیں سونا واپس پشاور وہ سنا تھا کہ لوٹ کر بدو گھر کو آئے یہ لوٹ کے بدو پشاور کو گئے اور وہاں جا کر پناہ لے لی وہاں کیونکہ سرکار ہے حکومت ہے سرکاری اخراجات ہوتے ہیں آج بھی عمران نیازی سرکاری اخراجات پر پال رہا ہے جو منرل وارٹر کی بوتل پشاور میں یہ پیتا ہے وہ بھی حکومت خیبر پختونخواہ کے پیسوں سے آتی ہے وہاں پر اس کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے کے اخراجات لگتے ہیں سرکاری ہیلیکوپٹر کا استعمال خیبر پختونخواہ میں کیا جاتا ہے یہ اقتدار سے نکلا ہے مگر اس کی بری آتی نہیں گئی یہ آج بھی خیبر پختونخواہ کے عوام کو کروڑوں روپے روزانہ پڑتے ہیں اس بات کے کہ یہ وہاں پر شہانہ اخراجات کرتا ہے روز عشائیے اور زورانے دیے جاتے ہیں روز وہاں پر سیکیورٹی پر پیٹرل پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے کیونکہ یہ بزدل ہے اور یہ حکومت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یہ اقتدار سے نکلا ہے اس کی وہ حالت ہو گئی ہے جو مچھلی کی حالت ہوتی ہے پانی سے نکل کر یہ تڑپ رہا ہے پہلے اس نے کہا کہ بین الاقوامی سازش پھر عمر بالمعروف اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے نکالا ہے تو میرے بغیر یہ ملک خدا نہ خواستہ تین ٹکڑے ہو جائے گا تمہارے موں میں خات یہ ملک ستائیسوی رمضان کی رات مارز وجود میں آیا یہ ملک خداداد اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ تا قیامت قائم رہنے والا ملک اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم نہیں رہو گے ہم بھی نہیں رہیں گے مگر تا قیامت ملک خداداد پاکستان انشاءاللہ تا قیامت سلامت رہے گا قائم و دائم رہے گا تم اتدار سے نکلے ہو اور ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہو تم اتدار سے نکلے ہو تم ملک کے ایٹمی اساسوں پر بات کرتے ہو اس ملک کے ایٹمی اساسوں کے لیے جان بھی قربان ہے ہماری حکومت کا ایک ایک فرد جان دینے کو تیار ہے تمہاری طرح جھوٹے دعوے نہیں ہیں تمہاری طرح جیلوں سے ڈرے نہیں تمہاری طرح رات کے اندرے میں بھاگ کے پشاور نہیں گئے ملکی معیشت کو تباہ کیا مہنگائی میں اضافہ کیا کرزوں میں اضافہ کیا اور آج بھی سرکاری خاجات پر پانی کی بھی جو ایک بوتل ہے پشاور میں وہ بھی خیبر پختونخواہ کی حکومت تمہیں سپانسر کر کے دیتی ہے تمہیں شرم سے ڈوب برنا چاہیے تمہیں شرم نہ آئی اس ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہوئے یہ تمہارا ذینی توازن برقرار نہیں رہا جب سے تم اقتدار سے نکلے ہو مگر ہم نے پنجاب میں جو ذینی امراض کی ماہرین ہیں میں بطور وزیر ان کو طلب کروں گا اور تمہاری سائیکائٹرک ایویلیشن کا فیصلہ میں نے کیا ہے کہ یہ ایک بورٹ تشکیل دیا جائے گا اور جو ذینی امراض کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری تقریریں تمہارے تزازات اور مفاد پرستی میں انتقام کی حوص میں جو تم اندے ہو جاتے ہو کیا تمہارا ذینی توازن برقرار بھی ہے کہ نہیں ہے جو تم پاکستان کے ٹوٹنے کی خدا نہ خاستہ بات کرتے ہو کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو یہ ملک بھی نہ رہے خدا نہ خاستہ تو یہ اس ملک کی ایک ایک ذرے پر اپنی جان نچھاور کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور تم نے جو تباہ کاریاں کی ہیں اس کا خمیازہ وام بھوکت رہے ہیں آج اور ہم نے آنے والے دنوں میں بہت بڑے ریلیف پیکجز کا منصوبہ بنا لیا ہے بہت جلد عوام کے سامنے آٹے کے بعد مزید کچھ اشیاء پر بھی سبسیڈی کا اعلان کیا جائے گا ہم مقدمات بھی فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ڈیلیور کریں گے اور اس ملک کو کرائیسر سے نکال کر دم لیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ